اور آج ہمارے منسٹر ڈیفنس منسٹر جو ہیں پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ جی بچے تھوڑے جذبات میں آگئے تھے اور مذہب کے نام پہ میں بھی ہوتا تو شاید اس طرح ہو جاتا اس قسم کے یہاں سے سٹیٹمنٹس جا رہے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یورپی یونین انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنے کنسرنز شو کر دی ہیں کیونکہ وہ تمہاری دشمن ہیں اس کا نتیجہ کچھ تو نکلے گا نا there is no hope till there is an uprising from within یہ بہت زفاں مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہمارے ساتھ کوئی پاگلوں کا مولکہ ہے یہ نارمال لوگوں کا مولکہ ہے ڈیفنس منسٹر جسٹریفائی کر رہے ہیں تو جائے ہند جہ بھرت آئے سنتے ہیں پاکستان کی بات پاکستانی نیشنل میڈیا کی چپانی کیسے پاکستانی کٹرپنتیوں نے شری لنکا کے ناغری کو جلا کر مار ڈالا دوستوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے لال سبسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر لیں جس سے اگلی ویڈیو آپ اور دیش تک پہلے پہنچتی رہے ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں جس سے مجھے اور دیش کو حمد ملتی رہے پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں جہند اب تو جو غیر ملکی میکزین ہے جو نے اپنے ٹائٹل پر یہ لگائی ہے کہ دو موس دینجرس نیشن ان دی ورلڈ ایز نوٹ اراک ایچ پاکستان کیا کہا تھا ابوالکلام آزاد نے انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ آج مذہب کے نام پر لڑ رہے ہو الگ ہو رہے ہو کل جب مذہب کے بنیاد نہیں رہے گی تو پھر مسلکی لڑائیاں ہوں گی آج ہم اس کا شکار ہے نا دنیا میں نوے لاکھ کے قریب پاکستانی بہر رہتے ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ یہ سسٹم شروع ہو جائے جناب کے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کیے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا دنیا بھر میں تو ہم چاہتے ہیں سیکلریزم ہو جب ریاست نے یہاں پہ ساری چیزیں آنکے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر میں بھٹو صاحب کی تقریر سن رہا تھا بھٹو جیسا پڑھا لکھا سمجھدار جنہوں کو ہسٹری کا سارا سارا پتہ بھی تھا پڑھا لکھا آدمی تھا ان کے تقریر میں سناؤ آپ کو کہ کتنی انہوں نے اپنے سٹیپس گنوا آ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ مذہب کے لئے یہ 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 چیزیں دس اس لئے مجھے ووٹ دو عمران خان صاحب آکسفرڈ سے پڑھ گئے ان کے دیکھ لیں روز ہمیں آکسفرڈ سے مذہب بھی الحمدللہ مسلمان ہمیں بھی اسلام کا پتہ ہے یہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہمارے ساتھ کوئی پاگلوں کا مولک ہے یہ نارمن لوگوں کا مولک ہے دیفینس منسٹر جسٹریفائی کر رہے ہیں یہ پرویز ان خٹا خدا نخواستہ ان کا کوئی قریبی عزیز اس طرح کے ہوتا ہے یہی بیان دے رہے ہوتے شیق رشید صاحب کو جلا دوں گا مار دوں گا گھراؤ کر دوں گا اور اس ملک کو آگ لگا دوں گا وہ آپ کا یہاں پہ وزیر داخلہ ہے اور پوری قوم تعلیمی بجاتی ہے دیکھیں وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بڑے ہوتے ہیں اسلامی دین ہے سوچ زیادہ ہے جوش میں آ جاتے ہیں جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا یہ ہر ایک کا اپنی سوچ ہے وہاں پر لڑکے کھٹے ہوئے انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ اسلام کے خلاف کام ایک جذبے میں آگئے کام ہو گیا اچانک ناؤ پولیس والوں کو مارا سری لنکر کو مارا پھر بھی جذبہ ہے وہ ہوتا ہے ہوتا ہے آپ جب سکول کالج میں تھے آپ جذبہ تھا تھا کہ نہیں تھا یہ نہ کہیں مجھے پتہ ہے کہ ہم پاگل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے لڑکے ہوتے تھے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے تھے تو یہ بچوں کے ہوتا ہے لڑائیاں بھی ہوتی قتل بھی ہو جاتے کیا وزراء کو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں آپ بتائیں سے بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہماری ڈری ہوئی اقومتیں ہوتی ہیں اگر آپ ابھی کشمیر کے اندر ابھی افغانستان کے اندر وہاں پہ آپ مذہبی جماعتوں کو طبقات کو نون سٹیٹ ایکٹوس کو لڑوائیں گے ان کی طاقت کو مسلم طاقت بنائیں گے یاد کیجئے وہ دن جب اس معاشرے کے اندر جتھے بندوقیں لے کے گھومتے تھے بادروں کے پار نہیں بادروں کے اوپر نہیں ہمارے چہروں میں ہماری بستیوں میں ان کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں ان کے پاس بندوقیں ہوتی تھیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس ایک کارڈ ہوتا تھا جب آپ اس طرح کی محول کھڑے کریں گے اس کے ریاکشن میں یہ نہیں ہو سکتا ایک مذہب کے کسی ایکسٹریم بیو کے ریاکشن میں دوسرے بضائب بھی ریاکٹ کریں گے اور ایک مصلق کے ریاکشن میں بھی دیگر مسالک ریاکشن کریں گے یہ پاکستان اس کی عماجگاہ ہے پاکستان کو جو پاکستان کے وجود کے خلاف لوگ تھے کیا کہا تھا ابوالکلام آزاد نے انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ آج مذہب کے نام پر لڑ رہے ہو الگ ہو رہے ہو کل جب مذہب کے بنیاد نہیں رہے گی سیالکورٹ میں جلائے جانے والے فیکٹری کے سری لنکن مینجر پریان تھا کمارا کی لاش کی باقیات کو ایک تابوت میں بند کر کے سری لنکا کے سفارتی عملے کے ساتھ ان کے مل بھیج دیا گیا سری لنکا کے جو یہاں پہ تے مینجر تھے کسی فیکٹری کے اندر سیالکورٹ میں ان کو مارا گیا اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کی جان لے لی گئی بلکہ ان کو زندہ کہنا چاہیے جلا دیا گیا کس طرح سے سیل فیز لی گئی اور آج ہمارے مینسٹر دیفنس مینسٹر جو ہیں پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ جی بچے تھوڑے جذبات میں آگئے تھے اور مذہب کے نام پہ میں بھی ہوتا تو شاید اس طرح ہو جاتا اس قسم کے یہاں سے سٹیٹمنٹس جا رہے ہیں تو صرف ففٹی سیون کے ففٹی سکس کنٹریز ہیں اسلامی صرف یہ پاگلپن صرف اور صرف پاکستان میں کیوں ہے دیکھیں ہم نے قتل اور لوگوں کو مارنے کا اسلام کے لیے یا ایمان کے لیے اسے نارملائز کیا ہے ہمیں جب بتایا جاتا ہے نا قرآن سے کہ جہاں ملے انہیں مار دو کیونکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اس کا نتیجہ کچھ تو نکلے گا نا تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں kill where you find them تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے بھائی ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں نا kill where you find them کبھی آئیس آئی کے تھوڑ افغانستان میں کبھی کشمیر کے اندر کبھی چھبیس گیار کو بمبائی پہ اٹیک تو جو فرسٹریشن ہے ہم پہ there is no hope till there is an uprising from within پھر سوشل میڈیا پر تابوت کی تصویر کو لے کر اسے بے حرمتی کہا جا رہا ہے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کوئی لکھ رہا ہے کہ میت کا احترام نہیں کیا گیا اس سے بھی زیادہ پاکستانی قوم وزیر دفاع پرویس خٹک کے بیان پر بڑی غمقین ہوئی اب تو جو غیر ملکی میکزین ہے میں نیوز ویک میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک تصویر جو نے اپنے ٹائٹل پر یہ لگائی ہے کہ the most dangerous nation in the world is not Iraq it's Pakistan یہ ایسے واقعات سے ہمارا کیا امیت جا رہا ہے بطور ایک قوم بطور ایک معاشرہ بطور ایک ریاست آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے یا کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے تو بڑا زبردست و بڑا آسان طریقہ ہے کسی پر توہین مذہب کا الزام لگا تو اپنا بدلہ پورا کر لو یہ بتایا گیا ہے کہ یورپی یونین انہوں نے پاکستان میں human rights کے حوالے سے اپنے concerns show کر دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان ہے اور خاص طور پر یہاں پر intolerance اور religious intolerance اس پر ان کو concerns ہیں رپورٹس میں یورپی یونین نے پاکستان میں خاص طور پر جو freedom of speech اور freedom of expressions ہیں اس کے اوپر بھی اپنے concerns show کی ہیں اور اس کے علاوہ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ جو عدالتوں میں اس طرح کے cases چل رہے ہیں پھر یہ کہ لوگ جو missing persons کی بات کرتے ہیں یہ تمام جو situation ہے